ہیلو گائیس سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کبھو تروازی پرواری میں ایک بار فرس ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے وہ چیز یہیں مل سکتی ہے آپ کو ان انڈوں کے پاس چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے دھون لیا اس کا گھوصلہ یہ گھوصلہ اپنا جو ہے زمین پر ہی بناتی ہے یہ انڈے ہیں یہ انڈے جو ہیں ٹٹیری کے ہیں یہ انڈے یہ اپنے انڈے اکثر اکثر کیا مطلب ہمیشہ ہی زمین میں انڈے دیتی ہے اپنا گھوصلہ زمین پر ہی بناتی ہے اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کے انڈے جو ہیں مٹی کے کلر کے پتھر جیسے دیکھتے ہیں یہ کوئی بھی کوئی بھی چیز جیسے کہ جانوز یا جو بھی ہوں گے نا تو وہ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں پتھر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس کا بالکل کلر پتھروں جیسا ہے تو یہ اکثر یہ کہانی جو آپ نے سنی ہوگی پارس پتھر کے بارے میں کہ پارس پتھر آپ کو بس یہی مل سکتا ہے ان کے پاس مل سکتا ہے اگر وہ اصلی میں اگر پتھر ہے نا تو وہ ان ٹٹیریوں کے پاس ہی مل سکتا ہے بتاتے ہیں کہ جیسے کہ پارس پتھر جو ہوتا ہے نا وہ پتھر آپ کو اگر مل گیا تو آپ اس پتھر کو اگر کسی لوہے پر ٹچ کر دیں گے تو وہ لوہا جو ہے وہ سونے کا بن جائے گا اگر جس طریقے سے بتاتے ہیں اگر وہ سونے کا بن گیا آپ کسی بھی چیز پر لگائیں گے تو سونے کا آپ تو بڑی سے بڑی چیز پر لگائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کروڑ پتی کیا لگ ارب پتی یعنی کیا کیا بن سکتے ہیں آپ لیکن یہ کہانیوں میں اس کو کچھ پتا نہیں چل پاتا ہے کہ یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا نا تو کہیں نہ کہیں پتا ہی چلتا ہم نے تو اکثر کہانیوں میں ہی سنا ہے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے اگر جیسے کہ بھوکم بانے والا ہو تو اس ٹیٹیری کو پتا چل جاتا ہے تو یہ بہت ریئر کیس میں پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے جب بھوکم بانے والا ہو اور دوسری اس کی خاص بات یہ ہے اگر بارش ہونے والی ہو تو اس کو پتا رہتا ہے یہ اپنے انڈے جو ہے نچلی سے تیزے تھوڑے اوپر دیتی ہے اوچائی پر دیتی ہے دیتی زمین پر ہی ہے لیکن اوچے ستھانوں پر اپنے انڈے گھسلا بنا کر انڈے دیتی ہے اور یہ اپنے انڈوں کو دینے کے بعد لگوگ اٹھائیس سے تیز دن تک اپنے انڈوں کو سیکھتی ہے اس کے بعد ہی اس میں بچے نکلتے ہیں جب بچے نکلنے والے ہوتے ہیں تو سنا جاتا ہے کہ یہ اپنے انڈوں کو جو ہے نا اس پارس پتھر سے توڑتی ہے اس پارت پستھر سے توڑنے کے بعد ہی اس کے بچے اس میں سے نکلتے ہیں اور یہ بہت چالاگ بھی ہوتی ہے انڈے کہیں ہوں گے آپ اس کو ڈھون نہیں سکتے جس جگہ انڈے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بلکل چھوڑ نہیں کرتی ہیں آپ اگر اس کے انڈوں کے ہیریے میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر یہ اپنا چھوڑ دکھانا شروع کر دے گی مطلب آپ کو پتا بھی نہیں لگا کہ اس کے انڈے یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں یہ بہت مطلب دوسری جگہ جہاں پر ہوں گے وہاں تو بلکل چھانت رہتی ہے چالاگی سے یہ اپنے انڈوں کو مطلب گھوصلہ بنا کر اپنے انڈوں کو دیتی ہے ان کی رکبالی کرتی ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی پرندہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے انڈوں پر بیٹھا ہے میں نے وہاں پر کیمرہ لگا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے آگے جیسے پارس پتھر کے بارے میں بتاتی ہیں جیسے کہ ہر چیز کا انڈے میں سے بچہ جو ہے وہ اپنے آپ ہی اندر سے پھوڑ کر نکلتا ہے تو ایسا کچھ بیکار کہانی ہیں یہ سب میرے حساب سے یہ انڈے دیکھئے آپ یہ ٹٹولی کے انڈے ہیں میں نے بہت آرام سے ڈھونڈا بھی یہ بڑی انڈے ہیں دیکھئے کتنی بڑی طریقے سے اس میں رکھیں پتھر جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو اچانت سے آپ نکلتو گے جائیں گے نظر بھی پڑ جائے گی تب بھی آپ اس کو نہیں پہچان پائیں لوگوں کی کہاوت جو ہے کہ یہ پارس پتھر سے اپنے انڈوں کو پھوڑتی ہے تو یہاں پہ تو ایسا کوئی پتھر دیکھتی نہیں ہے جس کو یہ لاکر اس میں رکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے جب انڈے بچے نکلنے والے ہوتے ہوں یہ سب جھوٹی کہاوت ہے پارس پتھر ہوتا ہے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے اب یہاں پر ایک کچھ ہے یہ ہے پارس پتھریا یہ کیمرہ یار ادھر سوری دکھا نہیں پایا میں سوری اس کے لیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ